اسلام علیکم اسلام علیکم جی اس طرح سے تھا کہ یہ کبوتر میرے وائرس میں آگے تھے میں اپٹو بات سے بلونگ کرتا ہوں اپٹو بات سے بات کر رہا ہوں کبوتر میرے وائرس میں آگے تھے کافی یہ بی بی برڈز تھے میرے یہ مر گئے کافی اٹھ دس دانیں یہ مر گئے ٹھیک ہے موسمی تبدیلی تھی تو کافی یہ ڈیلے ہو گئے تھے ہمارے علاقے میں بہت تھنڈ ہوتی ہے تو میں فالو کرتا ہوں چینل سید سید امجد علی کا ٹھیک ہے تو ان کا چینل فالو کرتا ہوں وہ یہ لڑی رہ جاتے ہیں میں کبوتر کا دیکھتا ہوں ان کے پاس تو میں نے ابھی یہ ویڈیو ایک انہوں نے بنائی مٹی کی تو وہ مٹی مجھے پسند آئی اس میں اچھی چیزیں پڑی ہوئی تھی میں نے کال کی ان سے بات کی انہوں نے کہا بالکل جی مٹی بہت اچھی ہے اور یہ کبوتر کی مستی کیلئے کبوتر کیلئے بہت زبردست چیز ہے تو ماشاءاللہ سے میں نے ابھی پھر مٹی کالی منگائی میں نے ٹھیک ہے جی ان کو بولا پانچ کلو میں نے کال مٹی منگائی دیکھیں ابھی بھی ایک کھا رہے لگے ہوئے تو پانچ کلو میں سے انہوں نے تقریباً ڈیڑھ کلو مٹی تکالی یہ ساری کھا گئے اسی وقت لیکن اس مٹی کھانے کی ویسے میرے کبوتر ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گئی ان میں جو مستی ختم ہوئی تھی ایک تھنڈا پن ڈیلا پن تھا وہ سارا ختم ہو گیا میرے ماشاءاللہ کبوتر بالکل ایکٹیو ہیں سارے کوئی کبوتر ڈیلا نہیں ہے ٹھیک ہے ہر میرا کبوتر آرام سے گھوم رہا ہے پھر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو مٹی بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ اس مٹی کے بڑا مجھے افیکٹ نظر آیا ہے خاص طور پر تھنڈا جو علاقہ ہے ٹھیک ہے جی یہ تھنڈے علاقہ کے جو لوگ ہیں یا سردی سے اپنے کبوتر کو بنانا چاہتے ہیں یہ دو منت ابھی سردی کے ہیں ساٹھ دن پورے سردی کے ہیں آت سے آن ورڈز یہ وہ مٹی ہے یہ ڈیٹھ کلوکہ لیے کھا گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کافی چیزیں پڑی ہوئی ہیں گاچی ہے مٹی ہے کالا نمک ہے جوائن ہے ہلدی ہے کافی چیزیں دال کی مٹی بنائی ہے درلہ مچ پڑی ہوئی ہے مجھے تو بڑی ہے سوٹے بھی لگی ہے اگر جن لوگ ہیں جو کبوتر گاہ ڈیلے پڑ گئے ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ مستی میں نہیں ہے دکر دالیں گے تو ماشاءاللہ تو یہ ماشاءاللہ سنکہ ایکٹیو نہیں ہے کبوتر ڈیلے پڑ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے لئے تو بڑی زبطہ چیز ہے میں تو ان سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ لازمی یہ مٹی لیں ٹھیک ہے لازمی یہ دالیں یہ میں نے پانچ کلو میں گئی تھی ٹھیک ہے دو کلو پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ستین کلو میں سے یہ رہ گئی یہ صرف یہ تقریباً ڈیڑھ کلو میں یہ کھا گئی میں نے باہر رکھ دی یہ اپنے خودے میں ٹھیک ہے تو یہ ایک زبردہ سیز ہے ہربل میڈیسن ہے ہربل میڈیسن کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس طرح نہیں ہوتے یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ اس طرح میرے پاس آئی تھی یہ پارسل تھا کل میرا ٹھیک ہے یہ اس طرح آئی تھی یہ دیکھیں دو کلو پیچھے رہ گئی اور باقی یہ یہ بچ کی ہے پیچھے تو یہ میں سب کو رکمنٹ کروں گا جن کی علاقے میں تھنڈ ہے زیادہ اور جو یہ ساٹھ دن سردی سے بچنا چاہتے ہیں اس مٹی کو لازمی استعمال کریں بہت اچھا زیادہ ملے گا آپ لوگوں کو میرے کبوتر ایفیکٹ ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے ایکزامپل ہوں ابھی ریسنٹلی وارس گزرا ہے یہ 20-25 دن پہلے کی بات ہے کبوتر بلکل ڈیلے تھے میرے تو میں نے کول کول کی شاہ صاحب سے میں نے بات کی یار میرا یہ مسئلہ ہے تو ان کا تمہارے دن مٹی بہت ضروری ہے تو انہوں نے پھر مجھے بیج دی اور یہ میں نے استعمال کی ارزلٹ آپ کے سامنے میرے کبوتر آپ دیکھ لیں سارے کبوتر ان کی مستی دیکھ لیں ان کی ٹھاپیں دیکھ لیں ہر چیز دیکھ لیں آپ تو یہ میں تو رکمنٹ کروں گا جی ہر کبوتر پر رکھ خاص تو پہ سردی ویرے علاقے لوگوں کے لیے ان کے علاقے میں زیادہ ٹھنڈ ہے بہت بہت شکریہ جی